مہترم کامران صلوحوں سے کیوں آئیں اور بارگاہ سے گوشدہ میں خراج عقیدت پیش کریں باوازِ بلند نارے سلوات نارے سلوات فراز دار سمی سم بیان دیتے ہیں فراز دار سمی سم بیان دیتے ہیں کی ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں کی علی کی جائے بیلاتات کی وقت جب آئے کہا بھدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں کہا بھدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں نارے سلوات ندخن جر نتیر والے ہیں ندخن جر نتیر والے ہیں ہم جناب امیر والے ہیں جان دیتے ہیں کہ مجلسوں کے لیے بھدا نے اپنا مکان نام عط ресنر والاون وئی بھدا Hurricane نارے سلوات مصطفیٰ کی آمد نے کبر کو مٹا ڈالا اور علی کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا مصطفیٰ کے دیمانے موت سے نہیں ڈرتے چھرک سمندر کو راستہ بنا ڈالا کامران سلام ہو خدا بحق شہداد زینب سلام اللہ علیہہ یہ بچہ علی لہتا ہے عابد بیمار کے صدقے میں خدا اس بچے کو شہدادہ فرمائے ساتھی ساتھ جہاں جہاں بھی شیعانِ امیرِ مومنین علیہ السلام ہیں اور ہم تو علی کے چاہرے والے ہیں صرف اپنے لیے دعا نہیں مانتے آج پوری دنیا ایک محلک وائرس محلک مرض میں مبتلا ہے کورنا وائرس خدا تجھے واسطہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کا یہ ملیسے چیلم بانی شہدادی زینب سلام اللہ علیہہ اس پر شہدادہ کا تجھے واسطہ علی کی بیٹی زینب کا جہاں جہاں بھی انسانیت ہو اے خدایا کورنا وائرس سے تمام مومنین کو نجات کرما اور جو ادرات بیمار ہو گئے ہیں اس وائرس سے انہیں شفاہ عطا فرما پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے اور ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارے حسین ہیں ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارے حسین ہیں خور بن کے تم بھی آؤ تمہارے خور بن کے تم بھی آؤ بلکل لکھا ہوا ہے یہ تاریخ میں غلط کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے وہ بادشاہ وقت نہیں تھا فقیق تھا بہیت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے بائیت کی بھی ماغ رہا تھا آئیے انجمن علی عبا کے صاحب بیاز مولانا مزاہد نوری صاحب سے میں گدارش گدار ہوں بھائی ایک قطع ضرور آپ آقا حسین کے بارگاہ میں خراج اپیدت پیش کریں ساتھی ساتھ زاہد صاحب کو حق بنا بھی لیں فرمائش ہے مرہوم ابن حسن پر آپ نے ایک نظم تحریر فرمائی ہے مولانا زاہد صاحب اس سے پہلے مولانا مزاہد نوری صاحب انجمن علی عبا جلال پر کے صاحب بیاز بہترین ناظیب بہترین خطیب بہترین نوحہ خان باواز بلندہ رہے سلوات گداری شہر آپ اگرات تھوڑا تھوڑا سے سلوات پڑھتے ہوئے آگے آجائیں تاکہ جو بات میں مومنین ہیں انہیں بیٹھنے کے لئے آجائیں تھوڑا تھوڑا سے گداری شہر سلوات پڑھتے ہوئے بہترین ناظیب بلندہ رہے سلوات حضران میں ترنم سنا پڑھ گئے زاہد بھائی ترنم قبط زیادہ لگتا ہے اس لئے تحید میں جلدی سے پیش کر دوں بڑی دیر سے ہمارے مرنہ وفا صاحب مدرش وزار کر رہے ہیں آپ آجائے بھائی جو امامت میں نام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں جو حضرات مجلس میں نہیں آتے کافی دور کھڑے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ابھی چلا جائے اب چلا جائے تک چلا جائے ان کے لئے خاص طریقے سے یہ چار مصرے کہ جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں تو ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں بارہ امام آئے ہیں ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا اور دوسری بات یہ رہی کہ دیکھئے کوئی انسان اگر فرش بچھا دیتا ہے تو میں جواز اس کا پیش کر رہا ہوں کہ جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار زائد بھائی جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار میرے حصے میں بھی زہرہ کی دعا آ جائے گی بابا صاحب آپ سے خاص طور سے جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار میرے حصے میں بھی زہرہ کی دعا آ جائے گی تو فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں کوئی آئے یا نہ آئے فاطمہ آ جائیں گی لہذا آپ برائے کر رہے مگر آل محمد کی اور ساتھی ساتھ اہل بیٹھ کے راؤں کی اور ان کے ہم نشینی فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ہم اصل ہونا ہے تو آپ فرش رضا کے تشریف لائیں لیجئے خواہش کے مطابق اور ثرمائش کے مطابق میں فرمائش رضا ہوں جنابے مولوی زاہید جلال پوری سے کہ آپ تشریف لائیں اور مرحوم و مغفور جناب ابن حسن صاحب کے حوالے سے جو آپ نے تحضیتی نصب کہی ہے ایک دروے پڑھ دے محمد وعالی محمد باوزہ بلانس صلوات محمد باوزہ بلانس صلوات محمد فرمائش بلانس صلوات محمد فرمائش بلانس صلوات محمد جو ایک تحضیتی نصب ہے سچن درشارت سماتے ہیں باوزہ بلانس صلوات محمد بزم معصومین میں بیٹھے ہوئے ابن حسن بزم معصومین میں بیٹھے ہوئے ابن حسن بزم معصومین میں بیٹھے ہوئے ابن حسن سارا منظر خلد کا ہیں دیکھتے ابن حسن بزم معصومین بزم معصومین اور جب کہا اللہ نے آہ میرے بندے میرے پاہ زائی بھائی دیکھیں گے بزم معصومین 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 پہلے فرش غم پہ آکر بیٹھتے ابو نے حسن پہلے فرش غم پہ آکر یہاں سے دو تین شیر بطور خاص سماعت فرمائے کہ مرہوم نے کیسے کیسے زخیرے گاؤں کو دیئے ہیں بعض آوازے بلان ضرور پڑے محمد وارے بکھنے بزمِ معصومین میں بیٹھے ہوئے ابو نے حسن ساروں منظر خلد کا ہے اور تین حسنر اخلاق کا ہے تین بیٹے آئینا حسنر اخلاق کا ہے تین بیٹے آئینا تربیت کچھ اس طرح سے کر گئے ابو نے حسن تین بیٹے آئینا یہ دیکھیں گے ایک عالم با عمل اور حافظِ قرآن ہے 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 حجت الاسلام علی جرام مولانا سید سفی حضر صاحب قبلہ سپریٹی تنظیب المقاتب ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام علی جرام مولانا سعید حیدری صاحب قبلہ جرالپور ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام علی جرام مولانا سن آباد صاحب قبلہ آپ تھوڑا سے آگے تشریف بلائیں حجد الاسلام علی جیلہ مولانا زامن صاحب آپ سے بدوداری شاہگے تشریف لائیں حجد الاسلام علی جیلہ مولانا افتخار صاحب قبلہ مقیم لکنہ و نصیر آباد ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا محمد قمر صاحب قبلہ دیہور و دیگر علماء کرام آپ محترم زائد صاحب سے مرہوم ابن حسن پر تازیتی نظم سماعت ترمارے اس کے فوراں بعد انشاءاللہ خطیبِ اہلِ بائد خجد الاسلام علی جیلہ مولانا صاحب حیدر صاحب قبلہ رونے کے افروز میں ممبر ہوں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرِ حائداری سالوات پڑے محمد والے محمد بزمِ ماسومین میں بیٹھے ہوئے ابنِ حسن سارا منظر قلد کا ہے دیکھتے ابنِ حسن ایک عالم بامل اور حافظِ قرآن ہے قوم کو ایسا زخیرہ دے گئے ابنِ حسن قوم کو ایسا زخیرہ دے گئے ابنِ حسن آخری شخص ہمار پرمائے کی بیٹیوں میں ایک بیٹی زاکرہ ہے آپ کی بیٹیاں میں ایک بیٹی زاکرہ ہے آپ کی گل سیتا میں کیسے کیسے گل کھلے ابنِ حسن گل سیتا میں کیسے گل کھلے ابنِ حسن خوبیاں کیا کیا بیاں زاہد کرے المختصر خوبیاں کیا کیا بیاں زاہد کرے المختصر مجلس و محفل کی زینت آپ اٹھے ابنِ حسن بز میں ماسومین میں بیٹھے ہوئے ابنِ حسن سارا منظر کل کا ہے دیکھتے ابنِ حسن سرواطر محمد بارے باری 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 حسنہ میں جلدی سے بس ایک منت کا وقت لینا چاہتا ہوں ایک شعرہ کے لئے میں حاضر ہوا ہوں میں اس سال جہاں جہاں بھی نساوت کرنے گیا یہ شعر قبلہ اس لئے پڑ رہا ہوں کہ بہت بڑا شعر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے شکایت ہوگی شہزادی فاطمہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں پیغام کے دور پر لائف چل رہا ہے جلدی سے سن لیجئے آپ ایک شعر خلی جلدی سے اگر پوری دنیا کے قلم اس فضائل کو لکھنا چاہے نہ کسی کے قلم میں یہ حیرت اور یہ جرہ کے جزارت ہے ہی نہیں طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اس فضائل کے ادرک کر سکے مسئلہ آ گیا جبدی کی حفاظت تک کا پورا معروف کی سرزمین کا ایک عام سا شعر جب مولا کی عطا ہوتی تو کیا کہتا ہے شعر سنجے جلدی سے مسئلہ آ گیا جبدی کی حفاظت تک کا بڑھ کے زہرہ نے لیا اہد شہادت تک کا یہاں اتنے سارے علماء اکرام اسم کی تائی چاہتے ہوئے مسئلہ آ گیا جبدی کی حفاظت تک کا بڑھ کے زہرہ نے لیا اہد شہادت تک کا فاطمہ دونوں کے مقصد میں برابر ہے شریف جائزہ لے لو نبوت سے امامت تک کا اب جو شیر مجھے سنانا ہے سب پیدا چاہتا ہوں کہ مسئلہ آگئے جب دین کی حفاظت تک کا بڑھ کے زہرہ نے لیا حید شہادت تک کا فاطمہ دونوں کے مقصد میں برابر ہے شریف جائزہ لے لو نبوت سے امامت تک کا تو آج تک سوچ کے حیران ہے انساء کا دماغ کہ آج تک سوچ کے حیران ہے انساء کا دماغ ارے عمرہ 18 برس گام قیامت تک کا آج تک سوچ کے حیران ہے انساء کا دماغ سلامت رہے مظاہر صاحب پیغام کے صورت میں عظمت شہدہ دیئے تولین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے مولانا حجد الاسلام علی جنہ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کے بلانے سے پہلے ہمارے پھپا محترم عارف اکبرپوری صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے میں انہی سے کہتا کہ مولانا کو مدو کریں لیکن ایک قطعہ کیلئے انہیں بلاؤں گا ایک اعلان اس لیے کہ مولانا محمد قمر صاحب قبلہ دیعور ہمارا کٹونہ کا پروسی ہے مولانا صنعباد صاحب دین کے لیے اس وقت بہت کام کر رہے ہیں حجد الاسلام حجد الاسلام علی جنہ مولانا سعید حجد الاسلام علی جنہ مولانا حادی حسن صاحب قبلہ سے میری رات میں گفتگو ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی مجلس اور سیگم کے حوالے سے آپ نے ایک اچھا فیصلہ لیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کریں بحق بیوی زینب سلام اللہ علیہہ یہ ہماری قوم میں رائج ہو جائے اور جو قوم کے ذمہ داران ہیں انجوان اباسیہ کے سیکیریٹری محترم زائی صاحب وہ دیگر موضعات کے مومنین یہاں پر موجود ہیں جہاں آپ نے مجلس چہلم کا انعقاد کیا وہیں پچیس ہزار روپیہ تنظیم المقاتب کے مدرسے کو جو موضع کٹونہ حسن آباد میں قائم ہے جس سے علوم اہل بید علیہ السلام کو بچے حاصل کرتے ہیں آپ نے وہ بھی کیا ہے گزاری شہر علماء کرام سے اگر اس پیغام کو اور میں حجد الاسلام علی جرام مولانا سید صفیح حیدر صاحب قبلہ سپریٹیڈ تنظیم المقاتب سے بھی گزارش کر رہا ہوں دو چار منٹ اس پر ضرور روشنی ڈالے خدا ہم سب کی جانے قربان ہو بانی تنظیم خطیب اہل بید مولانا غلام اسکری صاحب قبلہ پر کی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں آج تنظیم المقاتب ہے بچے قرآن کی تلاوت اور خدا کی قسم ڈاکٹر بنائیں آپ انجینئر بنائیں آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرائیں اگر والدین صدیت سوچ لیں کہ میرا بیٹا اگر تنظیم پڑا ہوا ہے میرے مرنے کے بعد اگر کچھ نہ کرے گا صرف سور فاتح پر دے گا قرآن کی تلاوت کر دے گا میں نے شروع میں پیغمبر اسلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اچھا دیکھیں آج اس مسروب بھری دنیا میں جہاں والدین چاہتے ہیں دینی تعلیم بچے نہ حاصل کریں انگلیش میڈیا دیگر اسکول میں یقینا ضروری ہے مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے بہت سارے علماء تمہارے بچے آنے والے زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں یعنی جو زمانہ آ رہا ہے اپنے بچوں کو اسی زمانے میں پالو اسی زمانے میں وہ بچے ترقی کریں گے لیکن دینی تعلیم بہت ضروری ہے ٹیوشن کے حوالے سے دیگر حوالے سے بچے مصروف ہوتے ہیں مقاتب چلتے ہیں بچے نہیں آتے ہیں ابھی مولانا موصوب عجت الاسلام علی جرام مولانا صفیہ حیدر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اور جب میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کچھ پیپر میرے ہاتھ میں دیا ایک تو تنظیم المقاتب امامیہ اسٹیڈیس سینٹر ہر گاؤں میں قائم کر رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے مولانا قمر صاحب قبلہ کہ جس طرح ٹیوشن انگریزی مہد سائنس اسی طرح سے امامیہ اسٹیڈیس سینٹر جو قائم ہوگا وہاں باقاعدہ انگریزی انگریزی مہد سائنس تمام چیزوں کے ٹوشن دیے جائیں گے ساتھی ساتھ دینی تعلیم یعنی تنظیم المقاتب کا جو نصاب ہے وہ بھی بچوں میں پڑھایا جائے گا ساتھی ساتھ جو میں نے بھی کہا کہ مرومین کے خانوادے نے پچیس ہزار روپیہ تنظیم المقاتب کو دیا ہے اس کا بھی انشاءاللہ ابھی جو محزیزین قوم ہیں میں ان کی خدمت میں یہ پرچے ارسال کروں گا امامیہ اسٹر آئیے ملزل کے قوم تو مستقبل باقاعدہ اس میں کس طرح سے آپ تنظیم المقاتب سے جڑ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے مرومین کے اسالے سواب کے لیے آپ کیا کیا ذریعہ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں محصوب سے گزارش کروں گا کہ کم وقت میں اس کا ذکر ضرور سے ضرور کریں اس لیے کہ آج ہماری قوم سے دینی تعلیم رخصت ہو رہی ہے صرف ایک خطہ کے لیے عارف صاحب کو میں بلاؤں گا عارف صاحبی مولانا کو بلائیں گے شہر سماعت فرمائے کہ سلوات پر دے محمد والے محمد پر جس نے بھی خود کو شاہ کا ظاہر بنا لیا کمر بھائی جس نے بھی خود کو شاہ کا ظاہر بنا لیا گویا کہ اس نے خلد میں ایک گھر بنا لیا گویا کہ اس نے خلد میں ایک گھر بنا لیا شہر سماعت فرمائے شہر سماعت فرمائے شہر دادی فاطمہ کا مزاہر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے جس نے بھی خود کو شاہ کا ظاہر بنا لیا گویا کہ اس نے خلد میں ایک گھر بنا لیا اور نکلا جو ہرش آنکھوں سے غم حسین کے زہرہ نے اس کو پیار سے غم حسین کے زہرانے اس کو پیار سے گوھر بنا لیا اور شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ علی کے چاہنے والے ہیں حق بولنے والے ہیں کہ شہنے پیام حق پو سنانے کے واسطے ممبر نہیں تھا نیزے کو ممبر بنا لیا آئیے محترم عارف انمر ساتھ کو دارش کر رہا ہوں ایک قطعہ کے ذریعے سے حجد الاسلام علی جیلہ مولانا سید صفیح ایدر صاحب کو آپ دعوت مجیز دیں بواز بولن نعرے صلوات رضا اللہ حضرات دیکھئے بلکل وقت مکمل ہو چکا ہے اور چونکہ میں آپ کا مزاج چنا سوں ایک ایک آدمی کے مزاج کو پہچانتا ہوں آپ اس وقت بلکل یہی سمجھت رہے ہیں کہ حجد الاسلام کو ممبر کے ہونا چاہیے بس بلا لیا ہے انہوں نے ان کی محبت ہے ہمارے وفا بائی کی ورنہ میں تو نہیں چاہتا تھا میں تو چاہتا تھا کہ یہاں سے صرف حجد الاسلام رونکہ خفز ممبر ہو جائے بہرحال جی میں لیکھئے اب بات یہاں تک آگئی تو تھوڑے دیکھیں بہت بات کرنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ قابل ذکر شخصیت کی یہ چہلنگ کی مجھ سے لیکن بھائی نے پوری زندگی جو ہے یہاں پہ بڑی جدوجہد کے ساتھ گزارا بہت دو لفظیں ہیں میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پوری جدوجہد سے گزارا ہے زندگی اور ہمارے قومی مسائل میں بہت آگے آگے رہے ہیں اور اس کا انہیں مکمل سمرہ بھی ملا ہے بہت پھولا پھلا وہ اپنا ایک خانوادہ چھوڑ کے یہاں پہ گئیں انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہماری قومی خدمات ہوتی رہے گی بہرحال ہمارے درمیان یہاں اس وقت موجود ہیں حجیت الاسلام المسلمین حجیت الادوالہ احترام آلی جنہ مولانا صفیح حضرت صاحب کو لانوشتہ دیکھیں حضرات سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم میں ممبر تک بھی آ جاتے حالانکہ ان کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں ان کی ذمہ داری صرف ممبر تک نہیں ہے بلکہ کشمیر سے کنیا کماری تک پورے ہندوستان میں جتنے سکول چل رہے ہیں ایک تنظیم وقت ہے بڑا ادارہ اس کی سربراہی فرما رہے ہیں میں بڑا استقبال کر رہا ہوں کہ وہ وقت نکالتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمارے درمیان پہنچتے ہیں بس میں چار مصرے پڑھ دوں کہ ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوبی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوبی مزاج کو پہچان لیجئے گا تو انشاءاللہ آخری مصرے پہ آپ چونک جائیں گے کہ ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوبی ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوبی یہ بات عام ہے سب کے لبوں پہ جاری ہے ہمارا کعبہ ہماری ہے مسجد نبوبی یہ بات عام ہے سب کے لبوں پہ جاری ہے اسی لئے میرے مولانے مولی تھی زمین ہمارا کعبہ ہماری ہے مزید نبوی یہ بات عام ہے سب کے لبوں پہ جاری ہے اسی لیے میرے مولانے مول لی تھی زمین کوئی یہ کہنا سکے کربلا ہماری ہے کوئی یہ کہنا سکے کوئی یہ کہنا سکے کربلا ہماری ہے کوئی یہ کہنا سکے کربلا ہماری ہے آئیے حضرات میں ایک گزاری شاپ سے کر رہا ہوں کہ تشریف تھوڑا تھوڑا سا میں سمٹھ رہ دی کہ ممبر کے قریب رہا کیجئے جتنا قریب رہیں گے اتنا ہمارے خطیب کو اپنی بات آپ تک پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی اور ماحول یہی ہوتا ہے اور یہ سب ایک خطابت کے تقاضے بھی ہیں کنگے قریب سے سنید سورت سورت آپ قریب ہو جائیے اور حضرات یہی سے ماحول قائم کریے گا نارے حیدری آئیے حضرات میں بڑے عدد سے درخواست کروں خجد علیہ السلام والمسلمین آری جنہ مولانا سفیدر صاحب اللہ سے نارے صلوہ نارے صلوہ نارے صلوہ ملانا سفیدر 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 کہ اس کے منٹ کو مکمل ہے مدیش کر دیں یہاں سے کناری درکوا کناری درکوا کناری درکوا تمہارا ہی نیک رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملہجین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیتو علا آعدائه مجمعین من الان الیوم الدین اما باعدو فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ أَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُ النَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ الَّذِينَ ظَلَّسَعِئُمْ فِي الْحَيَاكِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ السُنَّعَا سَلَوَات بِجَ محمد وآل محمد مجلی سے اس حال سواب کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں یعنی ہمارا عدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم مجلس کے ذریعے اور مجلس کے ایک گرد جو دوسرے کارہ خیر انجام پاتے ہیں ہم سارے عمال خیر کو انجام دے کے اس کا سواب اس تک پہنچا سکیں جو ہے لیکن ہمارے درمیان نہیں کل تک ہمارے درمیان تھا ہم اس کی خدمت کر رہے تھے لیکن مالک کے کرم نے گنجائش بڑھا دی خدمت کی جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا میں ایک لفظ کہا تھا شاید آپ کو متوجہ نہیں کر سکا کہ ہے اس کی خدمت کرنا ہے جو اب بھی ہے لیکن ہمارے بیچ میں نہیں کل تک جو ہمارے درمیان ہوتا ہے وہ جس کی ہم حیثال سواب کے لئے آئے ہیں خدمت تب بھی کرتے تھے مالک نے اس خدمت کے دائرے کو پھیلا دیا ہے کہ درمیان نہ رہے تب بھی خدمت تم کرو گے مگر ایک فاصل ایک فرق کے ساتھ ایک اور غصت اس نے پیدا کر دی ہے کل تک ہم خدمت کر رہے تھے اگر پانی ہم پلاتے تھے تو پانی ان کے بدن میں جاتا تھا میرے بدن میں نہیں آتا تھا پانی کا جو اثر تھا وہ ان کے لئے مرتب ہوتا تھا میرے لئے مرتب نہیں ہوتا تھا ہم دواء کھلاتے تھے ہم کھانا کھلاتے تھے تو اس کا فائدہ ان کو پہنچتا تھا مجھے نہیں پہنچتا تھا لیکن اب خدمت کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم آنے والے مہمان کو پانی بھی پلائیں گے تو اس کا فائدہ اسے بھی ملے گا جسے پلا رہے ہیں اور اس کو بھی ملے گا جس کے لئے پلا رہے ہیں کل تک جب تک وہ زندہ تھے خود قرآن پڑھتے تھے تو انہیں ثواب ملتا تھا آج بدلہ یہ ہے کہ اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ثواب انہیں بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا ہمارے میں سے کچھ کم نہیں ہوگا عیسیٰ لے ثواب کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں اس مذہب نے جس نے ہم کو زندگی کے ہر معاملے میں کیا کرنا ہے صرف یہ ہی نہیں سکھایا ہے بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے صرف دعوتِ عمل نہیں دی ہے بلکہ سلیقِ عمل بھی عطا کیا ہے صرف صدقہ دینے کا عقب نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تمیز بھی سکھائی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرو اس کا سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ اس طرح مدد کرو کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اس کی عزتِ نفس کو ٹھیس نہ لگے جس سلیقے کو ہمارے معصومین نے قدم قدم پہ زندگی کے سلیقے کو اپنی سیرت کے ذریعے میں پیش کیا ہے اور اپنے ہدایات کے ذریعے میں پیش کیا ہے قرآن مجید میں مثلا نیسی صدقے کے لیے ہے کہ وَلَا تُقْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا کام تو تم نے کر دیا تم نے جو دینا تھا دے دیا تم نے غریب کی مدد کرنا تھی کر دی لیکن یہ خیال رہے کہ خالی کوئی کام کرنا کافی نہیں ہے اس کام کا سلیقہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے تم نے دیا لیکن اگر وہیں پر اس کو کہا کہ دیکھو ہم تمہاری اتی مدد کرتے ہیں تم نے جتایا تو جیسے ہی تم نے کسی اچھے کام کو کر کے کسی پر جتایا وہیں سے تمہارا صدقہ باطل ہو گیا یہ میں روایت نہیں پڑھا ہوں وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا مَنِّ عربی میں کہتے ہیں احسان کو اور عزا عذیت ہے دو طریقے آدمی اپناتا ہے یا تو کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے باپ ایسے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا مگر دیکھو اب ہم تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ تو عذیت ہو گئی اور کچھ نہیں تو کم سے کم احسانی جتا دیتے ہیں جس سے ہم آسانی سے چوکنا نہیں چاہتے تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اصل عمل سے جڑی نہیں ہیں سلیق عمل سے جڑی ہیں میں نے ہمیں صرف میں نے کہانا کہ عمل نہیں سکھایا سلیق عمل سکھایا ہے کھانا کھانا ہی نہیں بتایا کہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ یہ بھی بتایا کیسے کھاؤ ہبر دبر کر کے کھاؤ دوسروں کے سامنے سے اچھا کچھا کے اٹھا اٹھا کے کھاؤ پیالے سے اپنی پلیٹ کو اس طرح سکالی کرو کہ جسے زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہو اتنی جلدبادی کرو کہ ایسا لگے کہ کربلا جانے کی زیارت کا جہاد چھوٹا جا رہا ہے جلدی سکھاؤ سلیق عمل بھی سکھایا ہے اس سلیقے کو ہم بہت جگہوں پر نظرانداز کر دیتے ہیں اگر ہمیں عمل سکھایا ہے مومن سے مصافحہ کرنا تو سلیق عمل یہ بھی سکھایا ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کے مصافحہ نہیں کر سکتے اگر ہمیں عمل سکھایا ہے کہ مجلس میں آؤ تو پھر یہ بھی سکھایا ہے کہ دوسرے کی چپلوں کو کچل اور روند کے ہی کارے خیر کرنے نہیں آسکتے ورنہ تم آؤ گے نیکی کرنے اور گلے میں نیکی کا ہار تو ہوگا نہیں کسی گناہ کا پھندہ ڈال کے واپس چلے جاؤ گے میں نے پرانے مجید کی جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑی ہے وہ اسی موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لئے پڑی ہے ہم میں کارے خیر کا جذبہ الحمدللہ ہے اور ہمیشہ سے تھا فرق صرف اتنا تھا کہ آج سے پچاس سال پہلے سربراہ تحریک دیداری مولانا غلام اسکری اللہ مقامہ کی تحریک دیداری سے پہلے جتنا ہمیں سکھایا گیا اتنا کر رہے تھے ہمیں بس مجلس ماتا مزاداری محفل شبیداری سکھائی گئی تھی وہ کر رہے تھے ہمیں نماز زکاة خمس نہیں سکھایا گیا تھا ہم نہیں کر رہے تھے غلام اسکری آئے انہوں نے تحریک چلا ہی انہوں نے سکھایا اب ہمارے اندر وہ عمل بھی آ گیا ہے اور خطیب آدم تابع سارہ فرماتے تھے کہ ہمارے قوم بے عمل نہیں ہے بے خبر ہے اور یہ سچا ہی ہے ہم اکثر بے عملی کو شکایت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بے عملی کے پیچھے ہماری بے خبری ہے یا ایک لفظ اگرچہ اردو میں بنتا تو نہیں مگر زبردستی بنا رہا ہوں یا ہماری بے خبری ہے یا ہماری بد خبری ہے یعنی یا تو ہم جانتے ہی نہیں یا ہمیں غلط سمجھا دیا گیا ہے ہمیں پتے ہی نہیں ہے ایسے جنہیں پتے ہی نہیں حساب کتاب کیا برضت کیا قیامت کیا اور یا پھر ایسے جنہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ تم تو علی والے تمہارا منکر نکیر کیا بگاڑیں گے ایسے اشار سننے کو ملتے ہی ہیں کہ جیسے ہی کوئی آئے گا ایک نعرہ ہم لگائیں گے ایسا کہ تگڑا کے منکر نقیر قبر چھوڑ کے بھگدر نکل لیں گے کٹاؤنا کہ شرط پر نہیں دکھائی دیں گے یہ سب سکھایا جا رہا ہمیں میں اس کے لئے کیا کہوں بے خبری تو نہیں کہہ سکتا اس ہے کوئی لفظ اہلِ عدب تشریف ورما میں ان بزرگوار سے انہی طرح کے مجالیس میں کہیں دو چار منٹ کے لئے ٹکرایا ہوں آج ان کا ایڈریس بھی لوں گا پتہ بھی لوں گا اور آگے ستانا بھی شروع کروں گا انشاءاللہ صاحبان زوک کی مجھے جو سجو رہتی ہے اس لئے کہ ہم سال بھر کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں جس میں دین بھی چاہیے علم بھی چاہیے عدب بھی چاہیے آج ہماری محفلیں ان تینوں چیزوں سے دھیرے دھیرے خالی ہوتی جا رہی ہیں ہماری محفلوں میں علم بھی نہیں دکھائی دیتا عقیدوں سے براہراس ٹکراتے ہوئے اشار سنائی دیتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے دینیات تندیل مقاتم بھی نہیں پڑی ورنہ آخرت کے اس طرح مزاق نہ اڑاتے میں بات آتی ہے تو کہنے سے رکتا نہیں ہوں یہاں پر ما شاءاللہ قطبہ بھی تشریف فرما ہے زاکرین بھی تشریف فرما ہے شعارہ بھی تشریف فرما ہے دونوں سے گزارش کر رہا ہوں جس میں ابھی بھی شامل قرار دیتا ہوں اپنے آپ کو شائر تو میں بالکل ذرہ برابر نہیں ہوں ہمارے معموم مولانا بنانا صلی اللہ وقامہ کے ایک بہت ہی جلال پوروالے سب جانتے ہیں بہت ہی عزیز دوت تھے شیخ محمد حیدر صاحب اپنے بزرگوں سے لطائف سنے ہوں گے تو وہ ہمارے جیسے کو کہتے تھے شائر ایک مصرہ ایک مصرہ کے بعد دوسرا مصرہ کبھی نہیں کہہ پائے تو شائر میں نہیں ہوں لیکن ذاکرین کی فیرس میں اپنے کو شامل کرتا ہوں اس لیے کہ ذاکر وہ ہے جو آئے تو بھلائے نہیں یاد دلائے اللہ کو بھولنے والی باتیں کرے تو وہ ذاکر نہیں ہے آخرت کو بھولا دینے والی باتیں کرے تو ذاکر نہیں ذاکر وہی ہے کہ جو ممبر پہ آئے تو اللہ کی یاد دلائے نبی کی یاد دلائے برزق کی یاد دلائے حساب و کتاب کی یاد دلائے عذاب و ثواب کی یاد دلائے یاد دلانے والا ذاکر ہوتا ہے بھلا دینے والا ذاکر نہیں ہوتا تو یہ دو قسمیں ہیں ایک شاعر اور ایک خطیب دونوں دراصل ذاکر ہیں ہمارے درمیان ایک بلاوجہ کی تقسیم ہو گئی کہ یہ عالم ہے یا ذاکر ہے عالم اور ذاکر دو قسمیں بنانا ہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ذاکر کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے تو میرے عزیزوں کیا یہ صحیح سمجھا ہم نے وہی جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ بے خبر ہے یا بد خبر ہے جس کو چاہیں منبر میں بٹھا دے بطور شاعر یا بطور خطیب کیا ہمارے اختیار میں ہیں کیا اللہ کی طرف سے جہاں بیت الخلا جانے تک کس آداب سکھائے گئے ہیں وہاں منبر پہ آنے کے لئے کچھ نہیں بتایا گیا جسے چاہو لے آؤ جو چاہے بولے یا کچھ اس کا بھی نظام اس نے بنایا ہوئی اگر بنایا ہے تو پھر وہ کیا ہے اور اگر ہے تو ہم اسی طرح متوجہ کیوں نہیں ہے نظام کیا بنایا ہو سن لیجئے مسلے پہ کس کو کھڑا کرتے ہیں آپ آپ کیا سب بچہ بچہ واقف ہے کہ امام جماعت وہی ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو پہلی شر صاحب ایمان ہو جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کو ہم مسلے پہ اپنے آگے نہیں کھڑا کر سکتے وہ الگ مسائل ہیں کہ اگر کہیں کوئی جماعت قائم ہے اور میں سراحت سے بات کرتا ہوں اور اپنے دین کا مزاج اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ہم تک نہیں پہنچا ہے اس لیے آج ہم کرٹ مار مار کے لوگوں کو بھگا رہے ہیں اپنے فرس عزا سے ایمان نے ہمیں اس کا الٹا سکھایا تھا بالکل ایمان کا حکم یہ ہے کہ جو تمہارے برادران اہل سنت ہیں وہ بیمار ہو تو ان کی آیادت کے لیے جاؤ ان کے ہاں موت ہو جائے تو ان کی تازیت میں جاؤ ان سے ملنا جلنا رکھو یہ نفرت پھیلانے والے کام ہیں یا محبتیں بڑھانے والے کام ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کی جماعت قائم ہے تو اس عالم میں اہل سنت یا عالم نہیں ان کے عالم کی شرط نہیں برادران اہل سنت کی آہا عالم کی شرط نہیں آدل کی شرط بھی نہیں کسی بھی مسلمان کے پیچھے جماعت پڑھی جا سکتی ہے فرمایا کہ ان کی جماعت میں شرکت کرو اور سنیے جو کیے گا روایات ہیں کہ ان کی جماعت میں شرکت کا سواب جو ان کے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھو گے اس کا اتنا زیادہ آجر و سواب تمہیں ملنے والا ہے جیسے رسول اللہ کی پیچھے نماز پڑھی ہو آپ بعد میں بگڑیں گے بھی مگر پر مجھ سے سن لیئے رسول اللہ کا حدف کیا تھا توڑنا کے جوڑنا انسانوں کو لڑانا ہے کہ انسانوں کو ملانا انسانوں کو ملانے آئے تھے انسانوں مسلمان کی بات نہیں ہے انسانوں کو ملانے آئے تھے آدمی کو انسان بنانے آئے تھے تو ان کا کام توڑنا نہیں تھا جوڑنا تھا تو اگر حدف رسالت انسان کو صدار کے جوڑنا ہے تو جب تم وہ کام کرو گے جس سے رسالت کا کام انجام ہوگا جوڑنے کا کام تو تمہیں وہی عجر مل جائے گا جو رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا عجر ہے مذہب ہم سے توڑنے کے لئے اجازت نہیں دیتا جوڑنے گھوم دیتا آج ہماری محافل ہماری مجالس ہمارے بزرگوں نے جوڑنے کے لئے کیا کیا تنبیریں کی تھے یہ تبرک کوئی مذہب کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے کہ مجلس میں تبرک بٹا جائے کوئی ایسا حکم نہیں ہے اور اثر پیغمد آئیمہ میں مجالس میں تبرک بٹتا بھی نہیں تھا یہ کارے خیر ہے کہ نام حسین پر آئے تو ان کو کچھ دیا جائے پانی کھانا کجور ایک حکم مطلق ہے کہ کسی بھی پیاسے کو پانی پلانے کا بے حضاب سواب ہے کسی بھی کھانے کے ضرورت من کو کھانے کھلانے کے بے حضاب سواب ہے یا ضرورت من نہ بھی ہو برادر مومن ہے تو اس کو کھلانے کا سواب ہے اس لئے کہ محبت پیدا کرتی ہیں چیزیں ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے قریب لاتا ہے مذہب اسے اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں اگر تو میرے آپ کے ہاتھ ملانے سے اللہ کی عبادت کا کیا رشتہ ہے ہے کوئی رشتہ آپ سے ہاتھ میں ملاؤں گا تو قربت میرے دل میں آپ کے لیے محبت آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہوگی اللہ کہتا ہے تم ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ خالی تمہارے دل کینے سے صاف ہو تو جتنی دیر تم ہاتھ ملائے رکھو گے تمہارے وجود سے گناہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے پنجڑ میں سوکھی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی در اپنے سے کہا میرا عبادت اس کی کیوں اس لیے انسان کو انسان سے قریب لا رہی ہے چیز میں نے اپنے بچے کو پیار کیا محبت سے اللہ کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے کیوں اس لیے میرے بچے کے دل میرے لیے اور محبت بڑھ رہی ہے تو قریب انسان کو انسان سے لاؤ تو اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے اور دور کرے تو ناپس اندیدہ بھی چھوٹے چھوٹے حکام پہ ہم دھانی نہیں دیتے مسجدوں اب تو خیر دھول نہیں جمی رہتی مگر پہلے دھول جمی رہتی اب سندے میں گئے دھول جمی ہم نے ایک پھوک ماری مکروح ہے یہ جماعت میں مسجد میں سندے کی جگہوں کو پھوکنا مکروح ہے اس لیے جب میں پھوک ماروں گا تو جو آپ دائیں بائیں میرے سندہ کر رہے ہیں آپ تک وہ جو پھوکی دھول آئے گی آپ جھجکیں گے ذرا سے ہٹیں گے ضرور ایک تیسی دوری بھی اللہ کو پسند نہیں مومن سے مومن کچھا لہزن کچھ پیاس کھا کے آگا مکروح یعنی موسیب بھبکے مارتے ہوئے مسجد میں نہ ہو مسواف کر کے برش کر کے آو یعنی بدبو لے کے آنا ہو اگر میں مرے موسیب پائریہ کی بدبو آرہی وہ برش کیے بغیر چلا آیا تو آپ قریب ہوں گے ایک مرتبہ جو بولوں گا ایک بھبکہ ماروں گا تو آپ ایک بار لرس کے جھجکیں گے اللہ مومن کو مومن سے اٹی دور بھی ہونا دیکھنا پسند نہیں کرتا تو انسان کو انسان سے قریب لینے کے لیے آئے تھے تو ہمارے یہاں جو نظام امامت جماعت ہے امام جماعت کا مومن ہونا شرط ہے پھر امام جماعت نماز کے اتنے مسائل سے واقف ہو کہ جس کے لئے وہ نماز صحیح پڑھ لے اور نماز میں اگر کوئی بھول چپ ہونے لگے تو اس کی تدبیر بھی کر لیں یعنی کہ توڑ کے پھر سے شروع کر دی اس کی جانت مذہب نہیں دیتا اتنا علم ہو اس کے پاس جن میں خاص کر کے شقیات نماز ہیں اسے اتا علم بھی ہو تو پہلی شرط ایمان دوسری شرط اتنا علم جس علم کے دریے اس کام کو ٹھیک سے کرے جس کام کو کرنے کے لئے ہم نے اسے یہاں مسلحے پہ کھڑا کیا ہے وہ ہے نماز بس اتا کافی ہے کیا ایک تیسری شرط بھی ہے کہ ہر مومن اور عالم کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے وہ صاحب ایمان اور وہ صاحب علم جس میں عدالت بھی ہو خوف خدا ہو گناہوں سے بچتا ہو اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اچھا یہ بتائیے کہ اگر میری نماز گربڑ ہو جائے امام کی نماز گربڑ ہو میں عادل سمجھ کے کھڑا ہوں باہر میں پتہ چلے گی تو عادل نہیں تھا میں اسے اہل علم سمجھ کے کھڑا ہوں مجھے پتہ چلے کہ نماز غلط پڑھ رہا تھا تو کیا بگڑے گا زیادہ زیادہ ایک میری نماز بگڑے گی بس وہ بھی نہیں ہے اکمہ سا بعد میں غلطیاں سامنے آنے سے نماز نہیں جاتی لیکن زیادہ زیادہ میری ایک نماز جائے گی مسلح پہ اگر آدمی کہ صحیح کھڑا نہیں ہوا تو ایک نماز جائے گی میری بس اس زیادہ کچھ نہیں جائے گا نماز جائے گی زیادہ زیادہ اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا میرے میرے کار خیر پہ اثر نہیں پڑے گا آپ توجہ دیں کچھ اثر نہیں پڑے گا تو جماعت پڑھانے کے لیے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا مومل ہو آلم ہو آدل بھی ہو اللہ سے ڈرتا ہو یہ ہے شرط امام جماعت کی کیا ممبر کو اللہ نے بغیر قانون کے چھوڑ دیا ہے مجھے این جگہ شریعت میں ممبر مسلح سے جڑا ملا جمعے کے دن زہر کی دو رکتیں چار رکتیں نہیں جمعے کی دو رکتیں اور اس سے پہلے دو خطبے ہم نے کہا کہ جو ہمارے مولی صاحب میں بڑے سینک تھانے ہیں یہ بول نہیں پاتے خطبہ ہم دلانے فلا خطیب جو آج مللس پڑھنے آئے ہوائی جہاز سے فائسٹار ہوتل میں ٹھہرے ہیں اس لئے کہ دہیاور والے نقرے بہت برداز کرتے ہیں اسی خطیب کو اونچا سمجھتے ہیں جو نقریلا ہو اور غلام اسکری کی طرح ڈنڈا پکڑ کے بس کا کندے پہ بینک ڈال کے چلائے تو کہہ رہے تو چھوٹکواہ ہے جو ہوای جہاز سے آنے کی سرط لگائے فائسٹار ہوتل میں ٹھہرے اور حدیعہ بھی دس ہزار مللے تو اٹھا کے پھیک دے کہ تمہیں عوقات نہیں تو بلایا کیوں یہ حقائق ہیں الگ الگ جگھونکے آپ کی نگاہ پہ وہ بڑا خطیب ہے مگر بڑا خطیب وہ نہیں ہے جو آئے تو زیادہ نخرے کرے بڑا خطیب وہ ہے جو خود سادگی علوی کا مالک ہو اور قوم کو علی کی سیرت یاد دلائے ماویہ کی سیرت نہ یاد دلائے رہوں گا یہاں اور کھاؤں گا یہ اور آؤں گا ایسے ایسے ہی شاعر اور ایسے ہی خطیب آتکل ہماری پوری ملت پچھائے دیا ورحالے مجھے معاف کریں گے لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں صاحبان احسیت دل کھول کرنے والے ہیں مگر اللہ ان کی بے خبری کو دور کرے بہامل ہیں ذرا بے خبر سے جس کو پسند کیا اس کو بلا لیا دیکھیں یہ کہ اللہ کس کو پسند کر رہا خیر تو ہم نے کہا کہ یہ مولی صاحب اچھا بولتے خطبہ ان سے دلاتے اور یہ مولی صاحب بڑے متقی پریزگار نماز ان سے پڑھواتے ہو پائے گا جمعے میں کہا نہیں جمعے میں آپ توجہ دیں جمعے میں ممبر پر وہی آئے گا جو مسلے پہ کھڑے ہونے لائق ہو مسلے پہ کھڑے ہونے لائق وہ ہے جو ایمان کے بعد عادل بھی ہو اور عالم بھی ہو یعنی جو کام کرنے آیا اسے ٹھیک سے کر سکے تو ممبر پہ بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جو مسلے پہ کھڑے لانے لائق ہو اسے عالم ہونا چاہیے اتنا کہ آپ جو کام کرنے آیا اسے صحیح کرے نہ کرے غلط تاریخ نہ پڑے گڑھ کے مسائب نہ پڑے عادل ہو تاکہ گڑھے ہوئے مسائب چلوانے کی کوشش نہ کرے تو ممبر پہ بھی آنے کی شرط وہی ہے جو مسلے پہ کھڑے ہونے کی شرط ہے وہ شرط ہے عالم ہونا اور عادل ہونا ایک سلوات ملجل کے بھیجنے محمد وآلہ محمد وآلہ کیا دہیا اور والے سب ناراض ہو گئے کوئی سلوات نہیں پھجے گا تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھا ہم عیسال سواب کے لئے آئے ہیں عیسال سواب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمارے درمیان میں یہ اس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کو سواب پہنچے اب جو یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کرنے میں صرف عمل ہمیں نہیں سکھایا ہے مذہب نے سلیقے عمل بھی سکھایا ہے اس وقت جو ہم سے دو کمیاں ہیں ہمارے بیچ بلکہ تین ہیں تینوں ہیں کہیں کہیں ہمیں جتنے عقائد سے واقفیت ہونا چاہیے اس میں ہم پنزور ہیں یہ جو علول جلول اشار اور خطبے بیش کیے جاتے ہیں جھوٹی روایتیں گڑ گڑ بھیجی جاتی ہیں اور پھر ہم غلو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید ہی سے نہیں پڑھی خالی دعوے داری کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے بڑے مضبوط ہیں اگر آپ کی توحید ہی کمزور ہے تو توحید ہی تو جڑھ ہے نبوت و امامت اور قیامت کی کہاں سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا جب توحید مضبوط نہیں اور توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ خالقیت رازقیت ربوبیت عبادت کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور ہماری توحید مفقوط مسلسل مشکوک کی جا رہی ہے جب عقیدہ کمزور ہوتا تو عمل خود بخود کمزور ہوئی جاتا ہے عقیدے کے مضبوطی کے وغیر عمل نہیں آسکتا ہماری چلیئے ایک بے خبری عقایت سے ہماری بے خبری کی مثال آگی ذہن میں قومی مثال ہے وہ بھی سن لیں ہم اپنے بہت دعوے دار ہیں بڑے عقیدے کے بڑے مضبوط ہیں ہمارے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے تقابلی بحث بڑا مزاج بن گیا ہے ان کا مقابلہ ان سے ان کا مقابلہ ان سے کبھی جناب مریم و حضرت زہرہ کا مقابلہ کرائے جا رہا ہے کبھی رسول اللہ حضرت علی کا مقابلہ ہو رہا ہمارا رجیب و غریب مزاج بن گیا مقابلہ بازی کا ممبر کے لئے مناسب بھی نہیں وحب بھی مناسب نہیں مگر یہ ہمارا مزاج معلوم ہے کہاں سے بنا زمیداری کے دور پہ جہاں فاضل بیٹھے رہتے تھے تو بٹیرے لڑاتے تھے تیتل لڑاتے تھے مرگے لڑاتے تھے وہ ذوق اب ہم ماد اللہ یہاں آکے پورا کر رہے مقابلے کا ورنہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کی وہی ضرورت ہے وہ اسی جگہ کے لئے ہے اور وہی اس کا شرف ہے ہم آپ ہوتے کونی دعوتر کرنے والے مگر ہمارے بحث ہوتی مقابلے کی بحث اسی بحث میں ایک بحث سے نماز اور عزاداری کی اور اسی میں کہا جاتا کہ عزاداری تو عقیدہ نماز عمل یہی نہیں جانتے کہ عقیدہ کسے کہتے اور عمل کسے کہتے عقیدہ اس نظریے کا نام ہے جو انسان کے اندر اتنا مضبوط ہو جائیں چاہے دلیلوں کے ذریعے چاہے کسی بھی ذریعے کہ اسے خورچ کے ہٹایا نہ جا سکے عقیدہ آسوی گیرہ کو مضبوط گیرہ ہوتی آسانی سے نہیں کھلتی ویسے عقیدہ جو مضبوط ہو گیا اسے آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا عقیدہ صحیح چیز کا بھی ہوتا عقیدہ غلط چیز کا بھی ہوتا عقیدہ اس کا بھی پکا ہے جو مت پرست ہے کہ ہمارے بھوان ہم کو سب دے رہے وہ بھی عقیدہ ہے اس کا اور جو ہم اللہ کی توحید نے کہا ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے عقیدہ نظریہ ہے عقیدہ سوچ ہے عقیدہ فکر ہے جو ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے عمل کیا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر ہم سے جو کام ہوگا وہ اس عقیدے کا نتیجہ ہوگا مسئلہ ہم نے مانا کہ یہاں بیٹھ کے مجلس ہوگی اس کا سواب ان کو ملے گا یہ ہوا عقیدہ اب اس عقیدے کا عمل کیا ہوا یہ مجلس عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے نماز عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے سجدہ عقیدہ ہے توحید اس عقیدے کے سے نکلا ہوا عمل ہے رکوع قیام قلوت تلاوت قرآن و کار خیر سب کچھ تو عقیدے سے عمل نکلتا عقیدہ ہاتھوں سے نہیں ہوتا عقیدہ آنکھوں سے نہیں ہوتا عقیدہ کانوں سے نہیں انجام پاتا ہے توجہ عقیدہ بھی عمل ہے مگر دل کے عمل کا نام ہے دماغ کے عمل کا نام ہے اور جو عمل ہے وہ ہاتھ پیروں کا یہ ہے اصول وہ ہیں فرو تو جو دل کا عمل ہے وہ عقیدہ ہے جو ہاتھ پیروں کا عمل ہے وہ فرو ہے عقیدہ نہیں ہے عمل ہے میرا عقیدہ ہے توحید تو میرے پیشانی خات پہ نہیں سدہ کیا یہ ہے عمل اور فرو دین میں اس سے نکلا ہے میں چاہتا ہوں بچہ بھی میری بات کو سمجھ لیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ توحید کا نتیجہ نماز توحید کا نماز تجیہ روزہ توحید کا نتیجہ زکاة خیرات میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم عقیدہ ہے کہ عمل آپ کہہ رہے تھے عقیدے کی بات ماتم عقیدہ ہے اگر عقیدہ ہے تو دل میں یا حسین یا حسین ہونا چاہیے بس ہاں چلا تو یہ عقیدہ نہیں ہے عمل ہے یہ نوحہ عقیدہ نہیں ہے عمل ہے یہ مجلس عقیدہ نہیں عمل ہے جیسے نماز اور روزہ اور زکاة اور سدہ اور رکوع اور قیام عقیدہ توحید کا پیسے پیدا ہونے والا عمل ہے ویسے یہ مجلس یہ ماتم یہ گریہ یہ تبرک یہ فرس عذا عقیدہ امامت و ولایت سے پیدا ہونے عمل کر ساں یہ عقیدے کی بات ہے عقیدے کی بات نہیں ہے عقیدے سے پیدا ہونے والے عمل کی بات ہے اس لئے جو ولایت کا قائل نہیں جو امامت کا قائل نہیں اس کے ہم ماتم بھی نہیں تبرک بھی نہیں اس لئے اس کے ہم وہ عقیدہ ہی نہیں جس سے عمل پیدا ہو تو ایک غلق فہمی ہمارے قدر ہے یہ فیصلہ جو آج یہاں مجھے دیکھنے ملا دو تین سال پہلے میں نے دو تین جگہ اس سلسلے کو شروع کیا تھا ہماری مجلس کی روشی ہو گئی سلیق عمل کی کمی ہماری مجلس کی روشی ہو گئی تھی چالیس میں کی کہ دس بجے گیارہ بجے پہنچتے اور بارہ بجے سوہ بارہ بجے نماز ہو جاتا ہے لوگ اس سے پہلے آ نہیں سکتے تعلقات کا تقاضہ ہے یہ شہرہ آئے ہیں یہ بھی پڑھیں یہ ذاکرین آئے ہیں یہ بھی پڑھیں اب جو آئے ہیں انہیں پڑھوانا بھی ہے اب ہر ایک کو کچل کچل کے جلدی کی یہ دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ بھی کیا جا رہا پھر بھی مہینڈ مجلس شروع ہوئی قطیب بٹھایا گیا نماز کے وقت اور جو نماز بٹھایا گیا اور ذرا سے کچھ کہہ دیا تو جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ تو وہاں بھی ہیں جنگ شروع کرانی مجلس اور نماز کی سلیق عمل کی کمی حزیز ہوئی مذہب نے سلیق عمل سکھایا دے دو طرح کی چیزیں ہیں عجیب عجیب طرح کے ونصفے ہیں ایک دلیل یہ بھی دیاتی کہ نماز کی قضا ہے مجلس کی قضا نہیں ہے سنیئے اس کا جواب بھی سن لیئے یہ سب وہی بے خبریا نہیں بد خبریا نماز کی قضا ہے مجلس کی قضا نہیں سنیئے مذہب نے ہمارے ذمہ جتنے کام رکھے ہیں چاہے واجب ہو چاہے مصطاب ہو ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ یہ کرو اور اس وقت کے اندر کرو اور ایک وہ کہ کرو چاہے جب کرو تلاوت قرآن میں ثواب ہے کوئی اس کا وقت معین ہے جب چاہو تب کرو سلوات بھیجنے میں ثواب ہے پیچھے والے قائل ہیں کہ اس کا وقت معین ہے خالے آگے والے قائل ہیں جب چاہو کرو جب چاہو کرو حج جب چاہو کرو نہیں خاص زمانہ فلا تاریخ سے فلا تاریخ تک روزہ جب چاہو رکھ لو واجب نہیں رمضان نمازیں جو پانچ وقتی ہیں جب چاہو سبو کی پڑھ لو نہیں طلوع سہر سے طلوع افتاب تک زہر کی زوال سے لے گروب تک تو وقت دو طرح کی بدتے ہیں کچھ کا وقت معین ہے کچھ کا وقت معین نہیں جس کا وقت معین نہیں ہے جب پڑھیں کیا ہوگی قضا زیارت کا کوئی وقت معین ہے ہم جب زیارت کرنے جائیں تو کیا نیت کریں کہ زیارت امام حسین پڑھتا ہو قضا جس وقت پڑھیں اس وقت ادا ہے کی نہیں اس لئے اس کا وقت معین نہیں دیکھی ہمیں تو سمجھتا تھا سنتا تھا کہ بھوکے پیٹ میں آدمی کی عقل زیادہ کام کرتی مجھے کچھ الٹا لگ رہا جدیز سائنس میں یہ بتایا گیا کہ سوگر ڈاؤن ہونے پہ عقل سب سے پہلے ماری جاتی ہے تو سوگر تو آپ کو کھلا نہیں سکتا سلوات کے ذریعے رحمت خدا ضرور نزول کر ہو سکتی ہے تو دو طرح کے عمل کچھ کا وقت معین نہیں جب کرے وہ کیا ہوگا قضاء کے ادا زیارت جب پڑھیں ادا سلوات جب پڑھیں ادا تلاوت جب کرے ادا صدقہ جب دے ادا مگر فطرے کا وقت معین ہے اب اگر اس وقت نہ دے تو قضاء نماز معین ہے نہ کرے تو قضاء تو قضاء وہاں ہوتی ہے جس کا کوئی وقت معین ہو اب سنو دلیل کہ نماز کی قضاء ہے مجلس کی قضاء نہیں ہے اللہ نے قضاء رکھی کیوں وقت معین کیا نماز کا میں سوتا رہ گیا نہیں پڑی اب اٹھا پریشان ہو یا اللہ اتا وڑا گناہ ہو گیا کیا کروں اس کی رحمت کہتی نہیں میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے قضاء کر لیں جوانی اور گزار کی نمازیں پڑھی نہیں اب پچھتا رہا ہو اتتی نمازیں چھوٹ گئیں کیا کروں کا رحمت ہے توبہ کر قضاء پرڑ ڈال تو قضاء بھی رحمت الہی ہے جہاں وقت مہین ہوگا وہیں قضاء آئے گی اور جہاں وقت مہین ہے ہی نہیں جب بھی عمل خیر ہوگا تو عدا ہوگی ہے ایک بات اب دوسری بات اور سن لیں تو نتیجے تک پہنچے گا یہ تو نماز سے مجھے مقابلہ ہے نماز کا وقت مہین ہے اور ہر نماز کے تین زبال افتاب کے پانس سات منٹ کے اندر اندر ایک اول وقت جس کا ثواب سب سے زیادہ اول وقت وہی جو عام لوگ کہیں کہ اول وقت پڑھ لی پانس سات آٹھ منٹ آگے سستانی آٹھ منٹ سے آگے کو اول وقت نہیں مانا ہے اب اس کے بعد دوسرا کون سا وقت نماز کا وقت فضیلت یعنی یہ سواب بہت ہے اس میں وہ ہر نماز کا سائے سے جوڑا اللہ نے مثلا نماز زہر کا جو لکڑی کھڑی ہے اس کا سائے جتہ لمبا ہو جائے جس کا خلاصہ بنت ہے جب دن بڑے ہو رہے تو گھنٹے بر سے زیادہ وقت فضیلت رہتا ہے کبھی چالیس منٹ رہ جاتا ہے گھنٹا بڑھتا رہتا ہے یہ وقت فضیلت ہے جب یہ وقت فضیلت بھی ختم ہو گیا مثلا زہر کا وقت فضیلت مثال کے طور پر آج کل ایک گھنٹا ہے تو سوا بارہ بجے اگر نماز کا وقت ہے تو سوا بجے فضیلت ختم ہو گئی مگر وقت ہے اس میں پڑھو تو عدا ہے تو تین قسمیں ہو گئی ہیں ایک اول وقت سب سے بڑا سوا پھر وقت فضیلت اور پھر اس کے بعد وہ وقت جو کافی ہے بس کہ پڑھ لی قضاء نہیں ہوئی گناہ گار نہیں ہوئے تو نماز کے تو تین وقت ہیں اس لیکھ اس کا وقت معین ہے مگر منلس کیلئے کوئی وقت معین ہے اگر منلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے چاہے صبح ساڑھے تین بجے ہو تب بھی وہی اس کا اول وقت بھی ہے وہی وقت فضیلت بھی ہے اور چاہے شام کو ساڑھے شہ بجے ہو وہی وقت بھی ہے وہی وقت فضیلت بھی ہے تو پھر تکراؤ کیوں سلیق ایمانی کا استعمال کرو جہاں وقت معین ہے اسے وقت معین پر انجام دے لو جہاں وقت معین نہیں ہے گنجائش ہے اسے انجام دیتے رہو اسی لئے کسی نے بڑا اچھا نعرہ دیا ہے کہ نماز برون مدلس ہر وقت ایک سلوات بھی محمد وآل محمد اللہ سلوات تو یہ ہمارے درمیان بیسے ہیں عجیب و غریب کہیں ہم بے خبری کا شکار ہیں کہیں بد خبری کا شکار ہیں کہیں بے شعوری کا شکار ہیں کہیں بد صلیقی کا شکار ہے اور اس کے بعد کہیں بے عملی کا شکار ہے سلیقے سے عمل ہو تو کہاں پہنچاتا ہے اور بے عملی نہیں بد صلیقی سے عمل ہو تو کہاں تک خطرہ ہے بس اصل میں اتباد جتی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ خالی کچھ کرنا کافی نہیں ہے سلیقہ بھی بہت ضروری ہے جو سلیقہ ہم سے چھنتا جا رہا ہے سلیقہ بھی ضروری جسے آداب عبادت کہتے خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے خالی مجلس و محفل کا ڈالنا کافی نہیں ہے اس کے اندر شعور و سلیقہ دینی ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان گھٹا چلا جا رہا ہے دیکھیں عمل اگر سلیقے سے شروع کیا جائے تو کہاں سے کہاں تک کیا کیا لاتا ہے بجللی سمی رسول نے کم سے کم سواب کتنا ہے روز میں رسول سنتے بتانا پڑے گا کوئی بھی عمل اگر ہم نے کیا تو کم سے کم عجر و سواب کتا ملتا اللہ کی طرف سے دس گناہ اللہ کی طرف سے اعلان قرآن و جیل میں من جا بالحسانت فلہو عشر ام صالحہ ایک نیکی کروگے تو دس گناہ اس کا تمہیں عجر و سواب ملے گا مگر دس گناہ ہی نہیں ہے ذرا کوالیٹی بڑھیں تو ستر گناہ سات ہزار گناہ سات لاک گناہ وہاں بھی آتا ہے کہ جب عجر اتنا دے دیتا ہے کہ گنہ ہی نہیں سکتے یہی نماز جماعت اس میں دس نمازی کھڑے ہو جائیں گر تو کتنا سواب ہے ایک امام نو نمازی کل دس کھڑے ہو جائیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر سارے درخت کلم بنا دی جائیں ساری چھالے درختوں کی کاغذ بنا دی جائیں سارے سمندر اور دریا روشنائی بنا دی جائیں اور سارے جن نو مل کے لکھے ہیں تو ابھی اس جماعت کے سواب کا عجر نہیں لکھ رکعت یہی سو رکعت سو سوا ہزار سوا عجر و سوا تک آتا ہے ہمارا عمل عجر و سوا لاتا ہے لا محدود سوا تک پہنچاتا ہے مگر کمی کمی عجر عمل عمل مومن اتنا ہونچا ہوتا ہے کہ مالک کہتا اب یہاں پر خالی عجر اور سوا کافی نہیں اب قبولیت عمل اس سے آگے لے جاتی ہے آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں بچپن سے سنتے آ رہے خالی غور کرنے کی کمی ہے یہ بتائیے کہ سورہ دہر جن حالات میں نازل ہوا وہاں کیا ہوا تھا روزہ کی نظر کی تھی منت وانی تھی روزہ رکھ کے افتاری روز جو کھانے بھوکے رہ کے انگلے دن کا روزہ رکھ اور دی اس طرح کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا اللہ نے ان کے دل و دماغ کی ترجمانی کی کہ ہم جو تمہیں یہ دے رہے ہیں لا نورید منکم جزا ہوں ولا شکورا نہ تمہیں کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے یہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے تو جب یہاں پہ آ جائے عمل تو کیا آپ یہاں پہ وہی رہے گا اچھا چلیئے ایک منٹ اور رکھئے علی روز رات بھر نمازوں میں جاگتے اب پیغمبر نے کہا آج سو جاؤ بس طرح میرے ہجرت کرنا ہے مجھے دشمنوں کی تلواروں میں سو نا علی سو گئے تو علی سو گئے تو اللہ نے اس عمل کو پسند کیا تو اب پسند کیا تو کیا بس جزہ پر رکھ گیا نہیں علی کیا عمل پسند آیا تو اس نے کہا یہ عمل اتنا اونچہ ہو گیا ہے کہ اب یہ جزہ سے اس کی برپائی ہونے والی نہیں اس کے بدلے میں بڑی تو جزہ سے رضا تک آ گیا اب آپ تھکی گئے ہیں مگر بات تو پوری کرنے ہی پڑے گی مجھے کوالیٹی بڑی تو جزہ سے رضا تک آ گیا اچھا عمل کس کا بندے کا رضا کس کی پرونگار کی نعمتیں کی دھر سے اللہ سے تو نعمتوں پر شکریہ کس کا بندے کا مگر دہر میں کیا ہوا روٹی کی بات آ گئی آپ کو اور بھوگ لگ گئی اچھا اس سوخی روٹی سے تو آپ کا کام بھی چلنے والا نہیں جو کی روٹی بھلا زمیدہ لو کھائیں گے اب جو روٹی دی اور اللہ کے لیے دی تو بچوں دے میں بہت قیمتی باتیں بہت ایک ایک جملے میں آپ سے کہہ رہا ہوں عمل اونچا اٹھا تو رضا تک آیا عمل بندے کا رضا اللہ کی نعمت اللہ کی سکریہ بندے کا مگر یہاں ایسا عمل کر دیا کہ اللہ کہتا ہے اب سکریہ بندے کا نہیں ہے ایک تو ہم تمہیں جزا دیں گے اور پھر قرآن میں اللہ کہتا وَقَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا تم نے وہ اونچی قوالٹی کا عمل انجام دیا ہے کہ اب اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے تو بندے کا عمل اور اونچا اٹھا تو اللہ نے شکریہ بن گیا مگر اور اس سے آگے بھی تاریخ عمال کے قبولیت تاریخ قرآن و حدیث کے روشنی میں پڑھے تو نکھائی دیتی ہے عمل بندے کا جزا اللہ کی عمل بندے کا رضا اللہ کی عمل بندے کا شکریہ اللہ کا آنگے بڑھئے مجلس سے سنتے ہیں دیکھیں کتنا حاضر دماغ ہیں آپ میں ایک آیت پڑھتا ہوں کیا اللہ نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی دوسری آیت تمہ ضرورت من پا کے تمہ گنی نہیں بنا دیا یہ بتائیے کہ پناہ کس نے دی پناہ دی ابو طالب نے پیسہ کس نے دیا پیسہ دیا خدیجہ نے اللہ کہہ رہا ہے کہ پناہ میں نے دی پیسہ میں نے دیا اب تک عمل تھا بندے کا جزا خدا کی عمل بندے کا رضا خدا کی عمل بندے کا شکریہ خدا کی اب عمل اتنا اوچھا اٹھا کہ کہ کہتا یہ تو عمل ہی پناہ دیں ابو طالب اللہ کہہ میں نے پناہ دی ایسے مخلص کے ایمان پر بحث ہو رہی دولت نے خدیجہ اللہ کہہ ہم نے دیا اتنا اوچھا عمل یہ معصومین کا شرف ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ان کے علاوہ ورنہ اللہ نے پیغمبر سے کہا اللہ رمہ یہ جو آپ نے کنکریاں پیتی آپ نے نہیں اللہ نے پیتی جو آپ بولتے ہیں یہ آپ نہیں بولتے ہیں اللہ ہے اس کی بات ہے جو آپ بولنے غیر معصوم دنیا میں ان دو کے علاوہ مجھے نہیں نکھا ہی دیتا کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے تو ایک quality تو یہ ہے کہ جزا دلائے رضا دلائے شکریہ تک پہنچائے اللہ اپنا عمل بنا لے یہ اڑان والی لیکن خدا نہ کرے میں بس جو سنانے آیا تھا تو ابھی تک آیت کا ترجمہ نہیں کیا میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر اکتیس ہے جہاں تک میری آدھ دا صحیح ہے انشاءاللہ کہف کہیں اکتیس آیت ہو یا کچھ در در ہو جائے پل حل ننبیوکم بالاخصرین آمالہ پیغمبر آپ کہہ لیجئے کہ کیا ہم آپ کو امت سے کہیے کہ ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ تمہیں سب سے زیادہ اپنے آمال کی دنیا میں گھاٹا اٹھانے والے کون بے عمل کی بات نہیں ہو رہی بے دین کی بات نہیں ہو رہی باعمل کی بات ہو رہی نمازی روزدار مجلس ماتم محفل صدقہ خیرات زیارت حج عمرہ سب کر رہا چندہ سب کل حل ننبیوکم بالاخصرین آمالہ جو اپنے آمال کی دنیا میں سب سے ادھا گھاٹا اٹھانے والے وہ کون ہیں میں اس کے ذرا تشریح سے گھٹو کرنا چاہتا کہ رب وقت نہیں رہ گیا کم سے کم سرخی تو سن لیں ایک طرف عمل اونچا جائے تو جزا سے شروع ہو رضا اور شکریہ سے گزرتا ہوا اللہ کا کام بن جائے دوسری طرف گرے تو کہاں گر کے جا سکتا ہماری نماز خبر بنائیں کہ تم میں سب سے زیادہ گھاٹا اڑھانے والا کون ہیں آمال کی دنیا 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 کی زندگی میں جن کی ہر کوشش راستہ بہگ گئی ذرا سے اس آیت کا مطلب سن لیں ہماری ہر عمل خیر کی کوشش کا حدف کیا قرب تل اللہ نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ مجلس میں جا رہا ہوں چاہے زباب سے کہیں چاہے دماغ میں ہے آپ مجلس میں آئے آپ نے نیت نہیں کی لفظوں میں لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے سباب لینا اللہ سے قربت حاصل کرنا یہی تو ہے نا قربت اللہ کے بغیر کوئی عمل عبادت نہیں بنتا اب قربت کے حدف کے بجائے جو راستہ قربت کی طرف لے جاتا ہے وہ راستہ کا ہے جو اللہ کی قربت دلائے گا وہ راستہ ہے کہ پہلے تو وہ نماز صحیح ہو غلط نہ ہو وہ قسی نہ صحیح ہو اس میں غلط بیانی نہ ہو مجلس صحیح ہو اس میں جوٹ نہ ہو غلو نہ ہو ایک بات وہ خیرات صحیح اس میں حرام نہ ملا ہو دوسرے کا حق نہ ملا ہو میں حضری دون عزرت عباس کی اور ان کے بابا علی کا خمس اس میں باقی ہے تو پہلی بات تو عمل صحیح ہو نماز میں پڑھ ہوں کتی مگر صحیح تو ہو ہونا جب یہ سرطے پوری کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق بنے گا اب ہم ساری زندگی اگر قربت کے لئے کر رہے ہیں ہٹ گیا راستہ سے کہ ہمیں تو پوسٹر میں اپنا نام چھپوانا ہے ہمیں تو نیم پلیٹ لگوانا ہے ہمیں تو واہ ہوا لینا ہے تو ساری زندگی کوششیں بھی ہوتی رہیں اور ساری زندگی کوششیں ضائع بھی ہوتی رہیں جن کی خطابت کا سارا زور اپنا لوہہ بنوانے کے لئے تھا اللہ کی خوشی کے لئے نہیں تھا جن کی شاعری کی ساری طاقت اپنی تعریف کے لئے تھی اللہ کے رضا کے لئے نہیں تھی جن کی ساری خیرات واہ ہوا کے لئے تھی اللہ کے لئے نہیں تھی جن کا سارا کار خیر لوگوں کی تعریف کے لئے تھا اللہ کے لئے نہیں تھا جن کا حاجی بننا گیندے کے پھول پہننے کے لئے تھا حاجی صاحب زندہ بات کے لئے تھا خانہ کعبہ کے تواف کر کے گناہوں کی مقفرت کے لئے نہیں تھا جن کی زیارتیں سلفی کہچنے کیلئے تھی بی بی زہرہ کو پرسہ دینے کے لئے نہیں تھی وہ سب سوچے چاروں طرف سلیق عمل کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے منزل تھی قربت خدا اس سے ہٹ گئے تو گئی کوشش سب بیکار ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کیے چلے جا رہے ہیں ہم نے اتنی نماز پڑی اتنی روضہ رکھا اتنی غیرات کی مگر سب اللہ کی طرف سے ہٹی ہوئی چیز میں نے تھوڑی سے خوش سی بات آپ سے کر لی لیکن آپ کے چہرے بھی مرجائے مرجائے سے ہو گئے مگر آپ کے ذہن بس اتنی سے کریں گے تو یہ کوشش بے کار نہیں جائیں گی وقت ختم گیا میں پمفلٹ لے کے آئے تھا ادارے کے اسکریم آپ کے سامنے مولانا مختصر سا اس کا تذکرہ کر دیا میں واجب ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں ہم نے دو مسائل قوم کے ایک ساتھ محسوس کی ایک وہ ان کی دین سے بخبری کہ دینی تعلیم ضروری ہے بچے کے لیے تاکہ انجینئر بنے تو بالوں میں نہ ملائے جوری نہ کرے ڈاکٹر بنے تو کٹنی نہ چورائے ممبر پہ آئے تو بیمانی کی باتیں نہ کرے شاعری بھی کرے تو دینداری کی شاعری کرے بیمان انسان نہ بنے اس لیے اسے مکتب کی دینی تعلیم دی جائے چاہے وہ آگے سیاست میں جائے چاہے تجارت میں جائے چاہے صحافت میں جائے رہے اچھا انسان اور اچھا دیندار یہ حدف تھا اولان غلام تین کروڑ کی اگر آبادی ہماری ہے اس وقت ہندوستان میں تو پچاس لاکھ تو بچے ہوں گے کم سے کم تو اگر ہم پچاس ہزار بچوں کو جیسا تیسا پڑھا رہے ہیں تو کون سا بڑا کام کر رہا اللہ یہ تو آپ ہم سب خوش ہیں قدردانی آپ کی لیکن میرے رزیزو پچاس لاکھ میں پچاس ہزار اگر پڑھ رہے ہیں تو کون سا بڑا کام ہوا ہے تو فکر تھی پریشان کہ آخر سارے بچوں تک دین کیسے پہنچے سور تحریم میں جو اللہ کہ رہا ایہ اللہ ایمان والو اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اسی بچاؤ کیلئے غلام اسکری نے مکتب کھولے تاکہ دین سکھا کے جہنم سے بچا لیا جائے تو ان کو کیسے بچائیں ایک مسئلہ یہ بچے جو مکتب نہیں آتے انہیں کیسے لائیں اور جو آتے تھے وہ بھی گھٹ رہے اس دوسرا جائزہ جو کچھ دوسرے دانشوروں سے ملاقات کے بعد محسوس ہوا محسوس تھا لیکن کھل کے سامنے آیا کہ ہماری قوم کے جمعان تعلیم کی دنیا میں ان فیلز میں نہیں ہیں جو بہترین فیلڈ ہیں علمی دنیا کی ہم میں سے بہت کم ہیں جو کسی اچھی کوالٹی میڈیکل میں کمزور ایڈمیسٹیسن میں تقریباً زیرو وجہ کیا ہے کمٹیشنز کے لائک نہیں تیار ہو رہے ہم کیوں تیار نہیں ہو رہے اس کا تجزیہ کیا گیا سامنے یہ بات آئی کہ کیجی سے لے کے ایک تک اسکول میں بچے کو زیادہ نمبر دے کے ماں باپ کو خوش رکھا جاتا ہے اور وہ ٹینتھ میں آئی سی 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 بی سی یا آئی سکول یو پی بورڈ میں آتا ہے ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر ڈاؤن ہوتا چلا جاتا پھر وہی بی اے سی اے بی کام سی کام کر کر کے ٹیل تا ہے جو بچپن کی کمزوری ہے وہ آگے دلچسپی اور وقت نہیں ہم ٹیوشن پہ بیٹھ دیں اگر پیسہ ہے کوچنگ کر آ دیں پیسہ ورنہ بچہ محروم رہ جاتا ادارے نے ہم نے مجھلی سنتدام میں کئی سال اس میں بحث کر کے ایک حل اس کا کئی حل ہے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم بستی بستی مکتب کی طرح کوچنگ قائم کریں اور اس کا ہم نے نام امامی سٹڈی سنٹر رکھا ہے اس لیے کہ کوچنگ پہ نہیں کچھ اور منصوبے ہیں جو ابھی آپ سے نہیں بتانا اس لیے کہ ہم کرتے پہلے ہیں بتاتے بعد میں ہم نے کوئن شروع کر دیا جو آپ سے بتا رہے ہیں کوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اسکول سے ہومورٹ لے کے آئے گا وہ یہاں کرائیں گے جن سجیکٹ میں کمزور ہیں وہ یہاں پڑھائیں گے اور بچہ جاتا ہے اسکول ماباب فکرمن اسکول کے لیے لہذا امیر ہے کہ کوچنگ میں آنے کا ریشیو بڑھ جائے گا اور جب اس اسکول کی تعلیم مضبوط کرنے کے لیے بچہ آئے گا تو وہیں ہم اسے دیل کی تعلیم بھی کمپیکٹ بنا کے مسکر کو دے دے گے ایک ہی چھت کے نیچے گلام اسکری کا منصوبہ یہی تا پہلے کہ اسکول اور مکتب کائم کرو مگر اسکول کے لیے بہت بڑے سکچر کی ضرورت ٹیوشن چاہیے یا کوچنگ چاہیے لہذا انشاءاللہ امامیہ سٹڈی سنٹر کے نام سے انشاءاللہ اس قرم کو شروع کر چکے ہیں اور جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں آپ سے دعوت ہیں کہ آپ اپنی بستی میں سٹڈی سنٹر کو شروع کریں سسٹم وہی ہوگا ویسی گاؤں کی مجلی سے انتظام بنے گی اور ویسی آپ بھی خرچا دیں گے ہم فیلحال ہر ٹیچر پر پندرہ سو روپیہ دیں گے اگر آپ پندرہ بچے ایک ہی ٹیچر کافی ہوگا زیادہ بچے دوسرہ رکھنا پڑے سورت نظام بنا ہوا ہے جب آپ درخواست بھیجیں گے تو سب آئے گا آپ اپنی بستی میں مہمیہ سٹیڈی سٹیڈی شروع کریں تاکہ بچے سکول کی تعلیم میں بھی آگے ہو جائیں اور دیل کی تعلیم میں بھی آگے ہو جائیں اس ملک میں اب جینا ہے تو بغیر تعلیم میں سب سے آگے آئے ہم جی نہیں سکتے جلوس نکالنا نعرے بازی کرنا پوسٹر چھاپنا وقتی حل ہے مستقل حل کرنا ہے تو ہم سب کو مل کے لگ جانا چاہیے کہ ابتدائی تعلیم مضبوط کر دی جائے جب ہائی سکول تک بچہ آ جاتا ہے تو پھر خود اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ مقابلے کے امتحان میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور آئیس کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کرتا ابھی تک عام طور پر شہروں میں یونیورسٹی اور کالک جیسے فیشر کی چیزیں کھولی گئیں مگر وہ مہم نہیں چلائی گئی کہ نیچے سے کیجی سے بچے کو اٹھا کے مضبوط بنا کے لاؤ وقت نہیں حصہ بات کرنے ہماری کمیٹیز بنائی ہم نے جو یا ویڈیو کالک کے ذریعے سیلیکشن کر لیں گی یا دوسرے ذریعوں سے ایک دوسری سکین جو ہم نے شروع کر دی تیرہ رجب کو آپ سے جلی سے بتا دیں کہ بچے کے پاس مکتب جانے کا وقت نہیں ہے جو وقت ہم نے رکھا بچے کا وقت خالی نہیں یا جہاں ہم نے مکتب رکھا وہاں تک بچہ پہنچ نہیں پاتا اب ضرورت ان دونوں کی انشاء اللہ نہیں رہے گی ہم نے آن لائن امامیہ مکتب شروع کر دیا اس کا نام رکھا ہے ای مکتب آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی موبائل ہے سمارٹ موبائل جو ہر گھر میں ہے تو ہمارا ٹیچر چاہے لکھراؤں بٹھائیں چاہے کہیں دنیا بٹھائیں آپ کے بچے کو آپ کے گھر میں پڑھائے گا کس طرح ہم نے سلارٹس بنائیں انڈیا کے لئے دیکھیں سکول ٹائمن کے بچے کے پاس وقت نہیں ہے مثلا صبح سات آٹھ بجے بچہ نکلا یا چھے بجے نکل گیا کوئی دو بجے آیا تین بجے چار بجے تو ہم نے سلارٹس بنائے کہ پہلا سلارٹ سبح چھے سے آٹھ دوسرے آٹھ سے دس اس کے بعد شام کو پہلا سلارٹ سات تین سے پانچ پانچ سے سات سات سے نو نو سے گیارہ یہ مکتب کی ٹائمن ہے آن لائن ریجسٹریشن ہوگا آپ جس ٹائمن کو پسند کریں کہ اس میں آپ بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا اور بیس بچوں کا ایک مکتب ایک بچہ دہیاور کا بیٹھا ہے ایک بچہ کٹونہ کا ہے مدرسہ جانپور مدرسہ میرٹ مدرسہ بنارس مدرسہ پڑھنا ہے تو وہاں جاؤ تالیب علم کو وہاں جانا پڑتا تھا انہوں نے کہا اب ہم مدرسہ تمہارے گھر پہنچائیں گے انہوں نے گاؤں تک پہنچ آیا تھا اس وقت گاؤں میں آیا سب آنے لگے اب گاؤں میں مدرسہ تک سب نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تنظیم اس گاؤں کے مدرسے کو آپ کے گھر میں پہنچا رہا ہے آپ کے بچے کی میز میں پہنچا رہا ہے آپ کے بچے کے موبائل تک پہنچا رہا ہے کھیل کے بیدان میں کھیلتے کھلتے رکھ کے پڑھ لے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ دو اسکیم ہیں جس میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے میرے عزیز ہو عمل ہی تعاون یہ کہ آپ اس میں شامل کریں ہم یہاں پہ فارم لے کے آئے ہیں ریجسٹریشن کے لیے بھی آپ ہمیں ریجسٹر کر آئے اپنے بچوں کو جو مقتب نہیں جا سکتے ان کے لیے سہولت یہ فرام کی گئی ہے ایک سلوات بیجے محمد وعالم اور یہ سب کام ہوا سے نہیں ہوتے نہ آسمان سے خزانہ آتا ہے نہ ایران عراق ہمیں پیسے دے رہا ہے یہ قوم کی غلط فہمی ہے کہ باہر سے پیسہ تندیم کو آرہا تین مہینوں پہ باٹیے تو تیس لاکھ روپے مہینہ اور دن پہ باٹیے تو ایک لاکھ روپی روز خرچ تندیم کا اور صرف ہمارا فارن ایک ایک چالیس سے پچاس لاکھ فارن سے آتے ہیں وہ بھی ایران عراق سے نہیں وہ بھی کوئیت سے نہیں وہ آتے ہیں یہی ہندوستانی جو امریکہ بس گئے افریقہ بس گئے سنگاپور بس گئے آسٹریلیا بس گئے وہ بھیجتے باقی آپ دے رہے آپ خود اپنے کو نہیں پہچانتے ارے بڑا پیسہ باہر سے آرہا باہر سے نہیں آرہا آپ دے رہے آپ کی تین گرر آبادی میں قطرہ قطرہ کر کے یہ سمندر جمع ہوا تھا اس ورن بھی اپوزیشن ہے کہ ہمارے خراجات اٹھالیس لاکھ روپی ایک سال ہماری آمدنی کم ہوئی ہے اکتس مار تک جو خرچ ہو جانا ہے تین کروڑ باون لاکھ اس میں اٹھالیس لاکھ روپی ہماری سال کی آمدنی میں پچیس فروری کو ہم پیچھے تھے اب بسوٹ کیا پوزیشن میں نہیں کہ سکتا پچیس ورن ہی گزاب میں مار تالیس لاکھ پیچھے تھے اور اگلا بجٹ یہ دو بڑے کام ہم بڑھا رہے ہیں اس لئے چار کروڑ سے اوپر چلا جائے گا یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپی روز کا خرچہ ہوگا جو آپ سے پورا ہوگا ابھی مولانا نے بات کی آپ دو طریقے ہیں ایک رقم شرید جس سے کام چلتا سہم امام زکاة فطرہ صدقات مزورات دوسرے آپ اپنی جیب سے ممبرشپ اختیار کریں سو روپے سالانہ دو سو روپے سالانہ دائمی ممبر بہتری ذریعہ سال سواب ہے وہی تو یہاں قرآن پڑھنا سیکھا اس نے اس نے اس سے یہ سلسلہ رکھنے والا نہیں ہے سواب جاریہ ہے لہذا اگر آپ دینی تعلیم یا دنیوی تعلیم آپ پہ کسی بچے کو پڑھا دیا اس نے روزی کمائی سواب آیا گھر چلا یا سواب آیا تو سواب ی سواب ہے لہذا سلیقے اس سواب بھی یہی ہے کہ ہم کچھ پیسہ وہاں لگائیں کہ جہاں کار خیر کا سلسلہ جاری رہے آپ کے مکتب کو ضرورت ہے وہاں ضرور دیں ہم تو اپنے اجازے سے آپ کو اجازہ دیتے ہے کہ مکتب کی ضرورت پہلی پوری کریں اب ہم گزارش کرنے لگے ہے کہ مکتب کی ضرورت پوری کر پھر اپنے ادارے کو بھیجیں آپ ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو ہم کس سے کہیں گے ایک لاکھ روپی اروز کا خرچہ ہے آپ ادارے کا خیال لگ مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ میرے عزیز و یہ سب ہم مل کے یہ اللہ واقع ہوئی جہاں دین کو بچانے کے لئے کربلا والوں نے اللہ سے ملی سب نمتوں کو لٹا دیا میں نے ماسٹر صاحب مرہوم سے میرا بہت طولانی مددت کا ساتھ تو نہیں رہا لیکن جب سے رشتہ قائم ہوا ان سے بہرحال اتنا ملے بہت کم اتنے اچھے لوگ کی کھڑے ہوتے تو کہیں کہیں کوئی کوئی ایسا ملتا ہے کہ جہاں واقعا صدق دل سے آدمی کہتا کہ اس کی کسی بھالائی کے علاوہ مجھے کچھ پتا نہیں جیسے ابھی شاہید سلیمانی کی نماز پڑھاتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے اس شہدہ کے لئے سب میں نے ان کو دیکھا ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا خوش اخلاقی ان کے ساری خاموش طبعی خاموش سے کار خیر کرنا دوسروں کی مدد کرنا جتہ میں نے پایا مومن کی صفات پائے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات کو آلی کرے اور کربلا کے شہدہ نے شرف حاصل کیا ہے اس شرف تک ہمارے ہر جانے والے کو پہنچانے مالک کربلا والوں نے اللہ سب قربان کر دیا کہے کے لیے دین بچانے کے لیے جان کیسے دی سوکھے لبوں پہ خنجر چلا تھا تب بھی لبوں پہ ذکر خدا تھا پیشانی سجدے میں تھی مال کیسے دیا چادریں سر سے چھن گئیں مگر دین کی بقا کے لیے بھی گوارہ کر لیا اولاد کیسے دی گود کے پالے جو خود مقتل تک جانے کے لائق نہ تھے انہیں گود میں لے کے مقتل تک پہنچا دی مگر ان سب سے مشکل کام تھی بقار کی قربانی میں اکثر مسائب میں میں یہی پہ آ جاتا ہوں کربلا کی قربانیوں میں قدم قدم پہ شدید ترین قربانی لکھائی لہو میں ڈوبا آتا اممہ آپ تو خوش ہو گئے گا نہیں جب تک جان نہیں دے سر کاٹ کے ظالم پھینک دیا خون سے پاک کیا چوبہ صاف کر کے واپس پھینک دیا اسے راہ خدا میں دیتے پھر واپس نہیں لیتے ایسی ماں نہیں دیکھنے کو ملتی مگر کربلا والوں کے ہاں آج زیغبیہ کی حفاظت کے لیے شام میں چاہے کربلا اور نجف کی حفاظت کے لیے نجانے کتنے گمنام شہید ہیں جن کی ماں وحب کی طرح قرمانیاں دے دے کے خوش ہیں ابھی میں نے دیکھا کہ شہید کی شہادت کی خبر جنادہ آیا تو اس کی ماں نے شاید نام قربان ہوگیا مگر ان سب کے لیے سب سے دشوار چیز ہے وقار کی قربانی عزت کی قربانی جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اسر آشور خیمے جل گئے بیویاں دوڑ دوڑ کے نکل لئی ہیں سروں سے چادریں چھن گئی ہیں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے ظالم نگاہوں سے خود کو بچا رہی ہیں آخری خیمے میں سب جمع امام وقب بستر پر گش میں بازو علیہ بیٹا آکے کھولو تمہارا باپ شہید ہو گیا تو امام وقت ہو ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں خیمے جل گئے دو راہیں ہیں یا زندہ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے ظالموں کے نرگے میں نکلے زینب کوئی سوال کہہ رہا تھا ان کے لئے زندہ جل کے مر جانا آسان تھا مگر ظالموں کے نرگے میں نکلنا مشکل تھا مگر دیکھیں آپ کتنی عظیم قربانی ہے کپوپی اممہ جان بچا کے بابا کا پیغہ پہنچانا ہے زینب نکلیں چلو بیویوں خیموں سے باہر نکلو میں نے خطیب آدم تاوہ سرازم جملہ سنا کہ تاریخ نے جملے تو نہیں لکھے مگر کربلا کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے ساری بیمیاں خیموں سے نکل گئی ایک ننی سے بچی زمین میں بیٹھی ہوئی ہے زینب کہ رہی سکینہ اٹھو خیمے سے باہر چلو سکینہ گری بھوپی اممہ کیسے چلو سر پہ چادر نہیں ہے بیٹی دیکھو نکھا اللہ گوارا کر لیا مگر ایک حسین کی آمانت ہے جو خیمے میں رہ گئی ہے وہ کون سی آمانت ہے ارے ایک مرتبہ زاوی کہتا میں نے دیکھا ایک بیمی جلتے خیمے کے قریب آتی ہے اور آگ کی شدت سے پیچھے ہٹ جاتی قریب آیا کیا چھوٹا کہ کچھ نہیں سرچن گیا کہ پھر جلتے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو کہ میرے بھئیہ کی نشانی مستر پیغس کے عالم میں ہے ایک بار چادر سمیٹی یا علی کہتے جلتے خیموں میں قدر رکھا بیٹے کے بے ہو جسم کو کلیجے سے لگا کے نکال کے جلتی ریک میں لٹا یا شاید کربلا کے رکر کے آواز دی ہو بھئیہ اکبر کو تم نے اٹھایا تھا بھڑکتی ہوئی آگ نہیں تھی بچوں کا سارا لے لیا یہ لو تمہاری مہن تمہاری امانت کو نکال کے لے آئی یہ لو بھئیہ تمہاری مہن نے تمہاری امانت کی حفاظت کر لی شاید کربلا کے میدان سے آواز آئی ہو مہم تیرا شکر گزار ہوں کہ تم نے دین کی بقا کے لیے یہ قربانی دی وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّهُن قَلَمِ اَمْقَلِمُونَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَسَرُوا لَلِينَ پروردگار ہماری اس مجلس سے ان ساری عبادتوں سے جو بھی ہمیں حسن صاحب کی روح تک پہنچا دے اور بلگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں شعور دینداری حنایت فرما ہمیں دین کے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق حنایت فرما ہماری جسمانی اور روحانی بیماری اس نے ہمیں شفا دے ہمیں جو تندست ہیں ان کو اس حجر حنایت حنایت ہم سب کو روزیوں میں وسط کے ساتھ برکت حنایت فرما جو بے روزگار ہیں جن گھروں میں بیٹیوں کی عمر ہو گئی شادی کے ان کے لئے مناسب اور دیندار رشتے حنایت فرما پرونگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مقفرت فرما جو بیماریوں کا شکار انہیں شکار حنایت فرما یہ انسانوں کی لائے ہوئی بلا جو اتنی پھیلی نہیں اتنا ڈرائیا جا رہا ہے مابود مگر اس سے جو بھی وہم اور خوف کو دشتر تاریہ اس سے ہماری قوم کو نجات دے اور اس کی خطروں سے بھی ہمیں محفوظ فرما بالخصوص ایران میں دشمنوں کی ترکیموں سے جو اس مماری شدت اختیار کی معبود اس ملک کی حفاظت فرما جہاں بھی انسانیت ستائی جا رہی ہے مظلوموں کی حفاظت فرما جہاں ظالم فرعون بن کے انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہے انس ظالموں کو تباہ کر دیں مابود پرچم اسلام کو اسر نبو کر دیں اثر غیبت پردیل کے خدم مذہد داروں کی حفاظت فرما وقار تشیو محافظ تشیو آیت اللہ العظم سستانی اور رہبر انقلاب اسلامی دونوں کے عزت اور وقار اور صحت اور تندرستی اور جندگی کی حفاظت فرما ان کے انسار آوان میں اضافہ فرما پروردگار زمانے کا مولا کو ہم سے آوان سلام علیکم یا محمد اللہ سلام علیکم یا ابن رسول اللہ سلام علیکم یا حضرت عباس امن امیر المؤمنین سلام علیکم جمیعا شہدائی کربلا و سرائی کربلا و رحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا مغیر الزوفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس السموس وانیس النفوس السلام علیکم یا ابن حسن علی ابن موسر رضا الراعب بالقدر والقذاب ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا اسواحب الاسر والزمان السلام علیکم یا خليفة الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظهر الایمان السلام علیکم یا دعا فی الشدر والعدمان السلام علیکم یا ایمام زمان احاد و عجل اللہ تعالی فرجک و سال اللہ تعالی مخرجک و ظهورک و جعالا من حابانک و انسوارک برحمت اللہ وبرکاتو بھاوزران سے گزارش ہے یہی پہ تشریف رکھیں انشاءاللہ نظر مولا کا احتمام کیا گیا ہے خانواد مرہوم تمامی علماء کرام تمامی مومنین کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہے مجلس میں شرکت کے لیے ایک اعلان سمات فرمالے سالانہ مجالیس بارہ اپریل بروز اتبار بمقام موزا دیاور سورہ پور امبیٹ گرنگر پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید جعفر علی رزوی صاحب قبلہ دلی دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسنین باخری جوراسی صاحب قبلہ آپ ادرات سے مہتبانہ اس سالانہ مجلس میں شرکت کی بودارش ہے ایک اعلان اور سمات فرمالے